بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو اپنے چینل کے تھوڑا اسم نسنے یعنی اللہ تعالی کے ناموں میں جس نام کے فضائل اور مانے کے متعلق بتاؤں گی وہ ہے عجاز الجلال والاکرام آپ نے میری اس ویڈیو کو شروع سے لکھا ہاں تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا میرے ویڈیو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اسم نسنے کے بارے میں بخاری شریف میں ہے جس آدمی نینے پڑھا جنت میں داہل ہو گیا جس نے یاد کیا وہ جنت میں داہل ہوا اس کے علاوہ اسم نسنے کے بارے میں ہے جس نے آدمی نینے پڑھ کے دعا کی اس کی دعا قبول ہوئی بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات پر دعاوں کو قبول فرمانے والی ہے جو لوگ اس مجلس سے بلا ذکر الہی کے چلے آتے ہیں وہ قیامت کے روز ندامت اٹھائیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی مجلس میں جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہنا چاہے اس سے بہت سوا ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر خوش ہوتی ہے اسمہ جسنا جس جلالی والی کرام ہے اس کے معنی ہے بزرگی اور انعام والا اللہ تعالیٰ کی اس نام کے بھی بہت سے فضائل ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا اس حسم کا ویعت کرنے والا ہمیشہ خوش رہتا ہے اور خوش رہتا ہے اس کو غیبی مشہدات سے فرصت نہیں ملتی ہر وقت تصورات میں غرق رہتا ہے یہ مرتبہ اس کو حاصل ہوگا جو اکیس ہزار مرتبہ رضانہ یہ اسم پڑھے گا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اس نام کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس اسم کو ایک سو مرتبہ پڑھے اور پانی پڑھ دم کر کے مریض کو پلا دے تو تو وہ مریض تندرس ہو جائے گا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہمیں شوہر کی نگاہ سے گر گئی ہو تو اس اسم کے ایک ہزار مرتبہ پڑھے انشاءاللہ شوہر کی نگاہ میں عزت پائے گی اور نوکر اگر نظروں سے گر گیا ہے تو وہ بھی ایسے کرے تو اس کو آقا اس کی عزت بہت زیادہ اس کو عزت دے گا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی یا جنال والے کرام کی فضیلت یہ بھی ہے اگر کسی شخص کا دماغ کمزور ہو گیا ہو یا داشت کمزور ہو گی ہو تو تین بدام لے کر ان پر یہ اسم پڑھے ایک بدام صبح ایک شام اور ایک رات کو سوتے وقت کھائے تو اکیس روز کے عمل میں وہ تندرس ہو جائے گا اور اس کے دماغ کے کمزوری دور ہو جائے گی امید آپ کو میری جب ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ